اب ان کو یہی ہے کہ ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں ادھر نونلی کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سندھ میں پی بلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امکم والے ان کو کیا لینے دینا عوام کے ساتھ کراچی کے ساتھ پہلے عمران خان کے ساتھ یہ ہوتے تھے ذرا ایک ربے پٹرول مہنگا ہوتا تھا تو بلیک میلنگ اور رونا دھونا جو شروع کر دیتے تھے ہم حکومت چھوڑے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور ہر پاکستان میں پچھلے دو سال میں ہر تباہی اور ہر بربادی میں نونلی کے شانہ بشانہ امکم تھی اور یہ نونلی کے والوں سے آگے تھے ہر فیصلہ کرنے میں اور ان کو بڑا دین یاد آگیا بڑا اسلام یاد آگیا اگر آپ کو اتنا دین اور اسلام یاد ہے تو پہلے بھی آپ بڑی قرآن کی قسمیں اٹھائے کرتے تھے اور یہ کرتے تھے آپ قرآن مجید اپنے سامنے رکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کہیں کہ قرآن مجید میرے سامنے پڑھا اور امکم نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں وہ بالکل ہم نے میرٹ پہ جیتی ہیں اور ہم ووٹ سے جیتے ہیں رکھیں قرآن مجید آپ کو اسلام اتنا یاد آ رہا ہے رکھیں سامنے قرآن مجید اور قرآن مجید پہ ہاتھ رکھے حلف دیں یا سامنے رکھے یہ بات کر دیں کہ میں اپنی سیٹ خود جیتا ہوں پیٹی آئی والوں کو چاہیے کہ جو ٹاک شوز میں جاتے ہیں یہ جائیں اور سب سے پہلے کسی سوال کا جواب دیے بغیر جو بھی نون لیگ اور پیولز پارٹی اور امکم کا آیا بیٹھا ہو کہیں کہ سے کہیں کہ ابھی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کی اور قرآن پہ اوپر حلف دے یہ اپنے ووٹوں سے جیت کے آیا ہے تو یہ حلف نہیں دے سکتے یہ سارے پھنس جائیں گے تو ان کو بڑا اسلام اور دین یاد آ رہا ہے یہ مطلب جھوٹی یہ سار ہے سار پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کیوں یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اسلام علیکم ناظرین ناظرین صدیق جان نے منڈٹ چوروں کی خوب دلائی کر دی ناظرین یہ گفتگوس انہیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دو اہم چیزوں کا پہلی تو یہ ہے کہ حکومت کی ڈھٹائی اور بے شرمی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے آپ کو بتا ہی ہے کہ گرگزستان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو حالات ہوئے جو صورتحال ہوئے جس نے پاکستان میں ہزاروں فیملیز کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی اور بہت پریشان کن تھی وہ اطلاعات وہ خبریں جب کل رات کو یہ خبر سامنے آئی کہ گرگزستان میں جو ہے وہ ایک موب نے ایک جتھوں کی صورت میں وہاں کے مقامی لوگوں نے پاکستانیوں اور کچھ اور ملکوں کے سٹوڈنٹس کو پر حملے کیے ان کو زخمی کیا اور بہت حالات اور محول وہاں پر خراب ہو گیا میں نے ویڈیو میں تو اس میں بات نہیں کی تھی کیونکہ مین جو پلیٹ فارم ہے وہ ٹوٹر ہے اور ٹوٹر ہی وہ انفلوینشل پلیٹ فارم ہے جو حکومت کو شرم دلانے کے لیے غیرت دلانے کے لیے جگانے کے لیے بہت موثر کردار دا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹر کو جا ہے وہ بند رکھا گیا ہے لیکن جو پاکستانی ہیں لاکھوں پاکستانی جب بھی پاکستان کے ساتھ کو مسئلہ ہوتا ہے تو اوورسیس پاکستانی میدان میں آتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت امپیکٹ کریئٹ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں ویسے ہی جو اگر آپ فگرز دیکھتے ہیں تو ٹوٹر کے جو یوزرز تھے وہ کوئی چیلیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے درمیان تھے لیکن جب سے ٹوٹر یہاں پر بند ہوا ہے اور پاکستان کی تین ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے لمبی لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں خاص طور پر یہاں پہ آمیر فاروق صاحب تو بہت ہی لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں جو اتشام علیہ باسی صاحب کی درخواست ہے اس کے اوپر تو پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو وی پین استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وی پین جو جہاں پہ زیادہ یوزر ہوتا ہے ویسے ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے وی پین لیکن پیٹ نہیں ہے تو خیر ٹوٹر کو پر ہم نے بات کی اور حکومت کو شرم دلانے کوشش کی لیکن یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جو ہر معاملے پر یہ کرتے ہیں انہوں نے پہلے پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے انہوں نے الزمات لگانے شروع کر دی اور کہا کہ سوشل میڈیا پینک جو ہے وہ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر انہوں نے الزمات لگانے شروع کر دی سوشل میڈیا کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن اب ان کی بے شرمی اور ڈھٹائی اس طرح سے پکڑی گئی ہے کہ وہ زخمی سٹوڈنٹس پہنچ چکے ہیں اپنے خرچے پہنچے ہیں وزیر داقلہ موسیٰ نکویڈ نمبر بنانے وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ان سٹوڈنٹس نے پہنچ کر جو باتیں بتائی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں کیونکہ پہلے بھی جیسے ہی رات کو یہ خبر رہی اور پھر ظاہر ہے یہ پریشانکون خبریں آئیں کہ خدا نہ خاصتہ کچھ سٹوڈنٹس کی جانچے لی گئی ہے بچیوں کے والے سے آیا کہ ان کے ساتھ خدا نہ خاصتہ کوئی مس اپ ہوئے ہے تو بہت یہاں پہ ہزاروں والدین ماں باپ بہن بھائی بہت تکلیف اور عزیت میں تھے بہت سی فیملیز کے ساتھ ہم رابطے میں رہے اس وقت تک اللہ کی ذات باقی بہتر جانتی ہے لیکن میرے ساتھ جتنی فیملیز رابطے میں ہیں کسی پاکستانی سٹوڈنٹ کی الحمدللہ ڈیتھ والی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فورن آفیس کے اگر آپ بے شرمی اور ڈیٹائی دیکھیں یہ ہمارا فورن آفیس جو ہے اربوں روپیس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں پاکستان کی قوم عوام جو ٹیکس دیتی ہے اس میں سے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے اور اسی لئے دیا جاتا ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے لیکن فورن آفیس سویا رہا زیادہ زیادہ ایک دو ٹویٹس کر دیئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر یہ یہاں پر ڈیسک بناتے لائن کوئی دیتے نمبر دیتے ساری والدین کی کالز لیتے وہاں پہ ایکٹیو ہوتے چیزیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساگڈارسہ وزیر خارجہ ہیں اور ان کو وزارت خارجہ اس لئے نہیں دی گئی کہ وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں بہت لائک ہیں نہیں کیونکہ وہ میاں صاحب کے سمدھی ہیں اور ان کو کوئی اچھی وزارت دینی تھی تو اس لئے ان کو وزیر خارجہ لگایا گیا لیکن وہ آج تک وزارت خزانہ سالی نکلے اور اس لئے پھر ان کو ڈیوٹی پرامنسٹر بنا دیا گیا تاکہ وزارت خارجہ جو ہے وہ ان کے انڈر ہو تو جہاں پہ وزارت خارجہ میں وزیر لگانے کا کریٹیریا میاں نواشیو کا سمدھی ہونا ہوگا تو پھر آپ خود دن انداز لگائیں کہ پاکستان کے خارجہ محاص پر پاکستان کتصہ تک نقصان اٹھائے گا اور پاکستانیوں کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے ہمارے طلبہ کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے وہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ صرف یہ حکومت اپنی ذات مفاد کرپشن لوٹ مار کیسز ان سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ وہاں پہ میاں نواشیو کی تقریر بیٹھے سن رہے تھے اور ظاہر ہے ان کو عوام سے کوئی لینے دینا اس لیے نہیں ہے کہ نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں نہ انہوں نے عوام کے ووٹ سے آنا ہے تو باقی یہ بھی ایک پرشان کون بات ہے کہ پاکستان کی ان حکمرانوں کے وجہ سے ٹکے کی عزت باہر نہیں رہی اور جو جس کا دل آتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کرتا اسے پتا ہے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے پاکستان کی بس کیا میں وہ الفاظ اسمال نہیں کر سکتا کہ کس حد تک پاکستان کو باہر ڈیگریڈ کیا جا رہے ہیں یہ بارا ملک ہے اس کی عزت ہماری عزت ہے لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کی بیرونے ملک ممالک جو ہے پوری دنیا میں اس کے عزت اور وقار کو کم ہو رہا ہے وہ عزت اور وقار اور اس کی وجہ ہمارے یہ کرپٹ حکمران ہیں باقی آپ نے دیکھ لیا کیا پی کے حکومت نے کہا کہ وہ سارے سٹوڈنٹس کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہیں ان کو لائے جائے اور یہاں پہ میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی بہت زیادہ سوشل میڈیا نے بات کی یا نیچاندے کے میں ویسے درجنوں نام ہے چار پانچ کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا رائے ساکیب خرال صاحب بہت ایکٹیو رہے فلک جعبید جو سنم جعبید کی بہن ہے وہ بہت ایکٹیو رہی انہوں نے تو ابھی بھی کئی گھنٹوں سے وہ ٹوٹر سپیس کر رہے ہیں ساری رات وہ کرتے رہے عظر مشوانی صاحب جبریان علیہ صاحب ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے رزی طائر صاحب ہمارے دوست ہیں وہ یوٹیوب پہ لائیو رہے ٹوٹر پہ لائیو رہے انہوں نے بہت اپ ڈیٹ کیا تو یہ سب لوگ ایک ایک وہ پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ وہ آواز ٹھاتا رہا وہ ایک ایک پاکستانی جو ہے وہ لائک تحسین ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی صدیق جان صاحب کی صحافی سینئر کہلیں صحافی صدیق جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ انہوں نے اس کرکستان میں ہونے والے بچوں کے ساتھ ظلم پر بھی بات کی اسحاق ڈھار کے حوالے سے بھی بات کی منڈیٹ چوروں پر بات کی صدیق جان صاحب نے بتایا کہ اسحاق ڈھار کو کس طرح سے ڈپٹی وزیراعظم کا عوضہ دیا گیا نواز شریف کے بہت خاص بندے ہیں اسحاق ڈھار صاحب اور ناظرین حکومت منڈیٹ چوروں کے بھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اب حکومت کے علی بخاری صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ان کے حلاف بہت سارے فائلز تیار کر لی ہیں میں نے اب ان کا جو اگلا ٹھکانہ ہوگا وہ اڈیالہ جے لوگا ناظرین ناظرین آپ کے عمران حان کی تصویر جو تھی نیلے شیٹ والی وہ ابھی تک جو ہے نا ٹویٹر فیس بوک ہر جگہ پر ٹرینڈ کر رہی ہے ناظرین آپ کے خیال میں یہ حکومت مزید کتنا عرصہ چل سکتی ہے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تبتہ کے لیے اللہ حافظ